یہ کہ بھائی نے پوچھا ہے کہ مرد کا وائٹ گولڈ پہننا کیسا ہے دیکھیں مرد کو ہر قسم کی دھات منع ہے یہ جو مطلب عام گولڈ چلتا ہے یہ ہو چاہے وائٹ ہو کوئی نہیں پہن سکتا ہے صرف چاندی پہن سکتا ہے مرد ایک انگوٹھی چاندی کی ہو ایک انگوٹھی ہو ساڑھے چار ماشا سے کم وزن کی ہو ساڑھے چار ماشا پورا نہ ہو اور نگ نہیں لگا ہونا چاہیے اوہ سوری نگ ہونا چاہیے نگ کے بغیر نہیں ہونا چاہیے جیسے چھلہ جس کو کہتے ہیں تو یہ بس خیال لکھیں ایک انگوٹھی اس کا مطلب دو نہیں چاندی کی پہنیں گے کسی اور دھات کی نہیں نگ ہونا شرط ہے بغیر نگ کی نہیں اور ساڑھے چار ماشا سے کم وزن کی ہو اس سے زیادہ وزن کی نہیں ہو سکتی ہے تو باقی دھاتیں منع ہوتی ہیں یہ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ فٹ پات پر لوگ انگوٹھیاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں کس دھات کی ہے اس میں بس نگینہ لگا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ پہن لیں آپ کی قسمت بدل جائے گی یہ آپ کے موافق ہے آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا ہم اس کو لے لیتے ہیں مہنگے داموں لے کے پہن رہے ہوتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ خلاف شرع انگوٹھیاں ہیں اور اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جو یہ انگوٹھیاں بیچ رہا ہے یہ خود کیوں نہیں انگوٹھیاں پہن کر پرائم منسٹر بن جاتا یہ فٹ پات پر انگوٹھیاں بیچ رہا ہے اور آپ کو لارے لپے دے رہا ہے آپ کو مطلب اچھے مستقبل کے خواب دکھا رہا ہے ہم بے وقوفوں کی طرح انگوٹھیاں خرید کر خلاف شرع انگوٹھیاں پہن کر اللہ کی نافرمانی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے طرف متوجہ ہوگی یہ مطلب چھوٹی اقل کے کام ہے اور پست اقل کا کام ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کی فرما برداری میں اللہ کی رحمت پوشیدہ ہے اور جب رحمت آتی ہے تو وہ سعاد پیدا ہوتی ہے یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا جائے یہ کہتے ہیں کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کافی عرصے سے نہیں ملتے لیکن جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ برا ہو جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر انہیں کہا کہ کوئی رشتہ دار تھے بہت عرصے بعد ملے جب وہ مل کر گئے تو ہماری بہن کے ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا تو کیا یہ صحیح نظریہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے ملنا برا ہوتا ہے دیکھیں بالکل غلط خیال ہے ہمارے مذہب اسلام میں کسی بھی شہے میں از خود نہوست کا کوئی تصور نہیں از خود کا مطلب کیا ہے کہ جیسے یہ گلاس پڑھا ہوا یہ میرے لئے منوس ہے کہ نہیں تو یہ میں کہوں گا شاید ہے یہ نہیں اس طرح یہ از خود نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز سے آپ کو نقصان پہنچے اس کو آپ نحوست کا نام دے دیں کہ جیسے کپ ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا اس کے ہاتھ لگا آپ کا ہاتھ کڑ گیا آپ نے کہا بڑی نحوست اس کپ کی جب پکڑتا ہوں ہاتھ کڑ جاتا ہے تو یہ وہ یہ فی نفسی ایسا نہیں کہ کپ کوئی منوس ہے وہ تو اس کے جو ٹکڑا کٹا ہوا تھا اس کے رسے ہاتھ کٹا اس کو آپ نے نحوست کا نام دے دیا چل جائے گا ایسی ایک آدمی جو آپ کو مسلسل تنگ کرتا ہے برا بھلا کہتا ہے اور وہ شرعی قسم کا ہے تو آپ نے کہا بڑا منوس آدمی ہے جب بھی یہ آتا ہے ہمیں تنگ کرتا ہے تو اب آپ اس شخص کو نہیں کہہ رہے کہ خود اس میں کوئی نحوست ہے بلکہ اس کے عمل کو برے عمل کو کہہ رہے ہیں اس کی گنجائش تو نکل سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی بیچارہ وہ آپ کو تنگ نہیں کر رہا کچھ نہیں گھر پہ آکے بیٹھ کے گیا اور آپ نے کہا گلاس ٹوڑ گیا آپ نے کہا بڑا منوس تھا دیکھو آیا گلاس ٹوڑ گیا اس طرح کی نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے یہ کنیکشن ہم ملاتے ہیں آپس میں خود بلکہ شیطان ملواتا ہے بلکہ جو شیطان کے تابع ہوتے ہیں انسان وہ بعض وقت ہمارے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ دیکھو یہ گیا ہے نا تو ایسا ہو گیا یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یا رہا ہم میں شاید کوئی نحوست پیدا ہوئی ہے پہلے تو گلاس نہیں ٹوٹا لیکن ابھی گلاس ٹوڑ گیا اس کا مطلب ہے کہ ہم میں کوئی نحوست پیدا ہوئی ہے جس کے وجہ سے گلاس ٹوٹا ہے منوس وہی ہوگا ہم نہیں ہوں گے کوئی گھر کا فرد نہیں ہوگا یہ کیا بات ہے یہ کنیکشن آپ ملا رہے ہیں اب اگر بہنک ایکسیڈنٹ ہوا میں کہتا ہوں آپ لوگ کی وجہ سے ہوا آپ تھے سب گھر والے ایسے تو پھر آپ کیا کیا جواب دیں گے تو یہ کوئی مطلب ہے کہ جو چیز شریعت سے ثابت نہ ہو شریعت بلکہ اس کا انکار کرتی ہو خواہ مخواہ اس میں کنیکشن ملا کر ایک چیز کو برا بھلا کہہ کر اس کے بارے میں بدگوانی پیدا کرنا بلکہ دوسروں کے دل میں ڈالنا یہ نہ تو دین کی خدمت ہے نہ اسلام کی تعلیم کی روشنی میں کوئی نتیجے نکالنے کیا ایک مصبت طریقہ ہے بلکہ یہ گناہگار کروا دے گا اور جتنے لوگ اس سے بدزن ہو کے اس سے کٹنا شروع کریں گے قطع رحمی کریں گے ان سب کا وعبال بھی ہمارے سر بلکہ اگر ہم بھی اس قسم کی بے سروپہ باتوں پر کسی سے رشتہ توڑ دیتے ہیں یا اس سے نہیں ملتے ہیں یہ قطع رحمی کے تحت آئے گا جو حرام اور گناہ قبیرہ ہے